کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے نہیں رہو اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسخ شدہ ذہنیت کا کام ہے میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے so that you cannot abuse my weakness ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پہ امریکہ کی اب بات کر رہے ہیں یہ تو بیسے جمعہ جمعہ آٹھ دن کے بعد آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح ہے آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہیں یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تصف کے دیکھو آپ لوگ اگر تاریخ کو مس کریں گے تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ آپ کو مس کر دے گی بغیر تصف سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں اگر آپ اپنے اپنی کجی اپنی کمزوری اپنی غلطی اپنے جرائم اپنے گناہ اپنی حرکتیں اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کی ٹوٹل ہسٹری یہ ویسٹ کو گالی دینا اور ویسٹ کو برا کہنا وہ چھوڑیں وہ تو ہمارے رائیولز ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہیں تو یو آپ موسٹ ویلکم ٹوڈو انیتنگ یو وانٹ ہم کہتے ہیں وہ جی سادسیاں کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سادسیاں کرتے ہیں آپ کر لیں اپنے جھوٹ ہے یہ یہ برسغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے لارڈ کلائیب کے ساتھ دو دھائی سو گورا تھا باقی سارے ہم ہی لوگ تھے ہمارے ہی بزرگ تھے بکسر کی لڑائی میں شاہ علم ثانی کائنوں نے یہ حشر کیا ہے لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف بابر کو کس نے نکالا تھا فرغنہ سے اس کے چچاؤں نے یہاں کہ اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے ابراہیم لوڈی کی امیر تعمور نے کس کو مرا یلدرم کو پیلٹو بنو امیہ بنو عباس یہ آپ کے ہاتھ سے سپین گیا اور پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے سپین چلا گیا سپین آپ کی بری میں لے کے آئے تھے آپ طاقت پر تھے اس وقت آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے آج وہ طاقت پر ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر جب آپ میں سکت تھی دم تھا جان تھی تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوس کر رہے تھے آج وہ کر رہے ہیں رونا کس بات کا اس کو گالی مد دیں اپنے گریبان میں جھانکیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو تو ہنو سمجھ آئے آپ کی ٹوٹل تاریخ یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا امیر تعمور صاحب یہاں سے روانے ہوتے ہیں جا کے اس کا ستیاناس کر دیتے ہیں مولوں کا دور دیکھ لیں کہتے ہیں انگریز نے ڈوائیڈنڈ رول کیا کدھر ڈوائیڈنڈ رول کیا انگریز تو آیا کوئی جہانگیر کے زمانے میں غالباً پلیز کریکٹ می ایف آئیم رونگ سرطھان مصرو وغیرہ اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں براندیزی تقریباً اس وقت آیا ہے جس وقت بابر آیا اور انگریز جہانگیر کے دور میں تقریباً ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے باپ کو اندر کر رہے تھے سگے بھائی مار رہے تھے شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا یہ ٹوٹل پاور پلئے ہے صدیوں سے چل رہا ہے محمد بن قاسم کو خال میں سی کے بوشنے بھیجا تھا اب ایدہ بن جراح کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے ان لوگ کے ساتھ کیا کیا آپ نے کرنے والے کون تھے اب یہ قدم قدم پہ سادشیں ڈھوننا ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی وی آر وی آر دی بیسٹ مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کو یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں گوروں میں کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے روح صاحب غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے سر تھامسٹرو نے جہاں گیرنوں سے اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے اعنام کے طور پہ کہا کہ اس کے برابر اس کے وزن کے برابر وہ موٹا آدمی تھا سونا تو الکیس کو دو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں سونا نہیں چاہیے میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ پریڈ کرنے کی اجازت دے دیں آپ کے پاس یہ وفا دو ہزار سات میں نہیں ہے آپ کے لیڈرز سویس بینکوں کے کیس بھکت رہے ہیں کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے کوئی کرپشن کوین کہلاتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں یہ کمٹمنٹ ٹو تھاؤزنڈ سیون میں نہیں ہے جو گورے کے پاس چونکہ میگنا کٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا میری سٹیٹ کا مفاد ایک چھوٹا سوال یہاں پہ اور پوچھو ہم آج کی بات کریں ماضی کے سبق اسے ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اس وقت تین مکتب فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کوئی ایک چیز کے اوپر ہمیں اتفاق کر لیں کیا ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم کیونکہ دیکھیں پوری دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون وہ مسلمان ہیں لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں بنینو انسان کی رعوب صاحب جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کانٹریبیشن کیا ہے آپ سے مراد میری ہم کی ہم سب کی ایک ارب چالیس کروڑ مسلمانوں کی کانٹریبیشن کیا ہے یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنینو انسان کو یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے چھپن ستاون اتنے لگ بگ مسلمان ملک ہیں ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہو ڈوب مرو میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے میں انٹیلیکچولی بات کر رہا ہوں یہ ملک ہے سب کا ہے جناس آپ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ فلاں اپنی جگہ اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہیں تھوڑے مار کے اس ملک سے باہر نکال دی صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیبل کا ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش اف سیولائیزیشن یہ اس کو سر پر بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا کوئی ڈیبیٹ پر شروع ہو جاتی ہے کلیش اف سیولائیزیشن تو ہے ہی نہیں یہ کلیش اف فیٹس ہے سیولائیزیشن تو ان کے پاس ہے آپ کے پاس کونسی سیولائیزیشن ہے بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے اپنے بچوں کو ناپاک گندہ غلیز دودھ دینے والے لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرنے والے جالی دمائیاں بنانے والے لا قانون کسی ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت ہے نفس ہے آپ روٹی نہیں دے سکتے عزت تو دیں آپ وہ بھی نہیں دے سکے کونسی ایسی چیز مجھے اتنے یہاں بچے بیٹھیں اتنے ماشاءاللہ اس ملکی کریم بیٹھی ہے مجھے ایک بات میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنا بڑا ایک بات بتائیں جس پہ آپ فخر سے کہہ سکے یہ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ٹھیک جی ایک سکنے جی پاکستان میں تین طرح کے مسلمان ابھی ہیں ایک وہ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں جن کو یورپ مطلب کہتے ہیں جو خود کش حملہ جو کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ مشرف جو کہ ڈانس پارٹیز شراب سب کچھ ساتھ ہے اور اسلام کے نام پہ بھی وہ بور رہا ہے اور ایک ہم لوگ ہیں ٹھیک اب میرا آپ سے یہ کوئسٹن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کس کو فالو کریں ہم کون سے اسلام کو لے کے جلیں مجھے حسن صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہاں ینگسز بیٹھیں دیکھو اگر تاریخ ٹھیک ہے اور اخلاقیات اخلاقیات کے وہ پیوانیں نہیں ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ بڑی سانوی سی چیزیں ہیں جو یہاں بڑے ہیروز بیان کیے گئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جن کا بنینہ و انسان نام بھی جانتی ہو یا جس نے کچھ کونکریٹ کونٹریبیوٹ جس کی کونٹریبیوشن ہو یہاں بتی جل رہی ہے ایک منٹ بولینا بیچ میں میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا کس میں بات کرتے ہیں علامہ ایک بار کو نہیں جانتے ہیں علامہ ایک بار دنیا کو نہیں جانتے ہیں کیوں نہیں اس نے این بیری شیمالی پی ایٹی کیا جرمینڈی کے در آپ پتہ ہی نہیں کی چھوڑیں چھوڑتی ہے پوری کائنات انسان متفق ہے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے سائنس ہے انونشنز ہیں اس پر لوگ متفق ہیں وہ ہیں بنینہ و انسان کے کومن ہیروز اگلی بات یہ ہے کہ اگر ویسٹ آج ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کو رگید رہے تو اکل استعمال کریں آپ کچھ بھول رہے ہیں آپ رستہ بھٹک گئے ہیں اگر آپ کی تاریخ بھی ٹھیک ہے آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے آپ ڈیڑھ عرب بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں تو دیر اس سمتنگ ٹربلی رونگ تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ حکمران جو ہیں وہ کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ اناسو اللہ دین ملوک اہم میرا آپ سے سوال حسن نسار صاحب کہ آپ نے کیا بھی مسلمان کے خلاف ہی ہے تو آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں غلط طور پر لیڈ کیا جا رہا ہے بہت بڑی کالم ہے سٹیمپ تلوار کی جو کالم کی جو کیا کہنا چاہیے طاقت ہے وہ تلوار سے زیادہ آتی ہے تو آپ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے اور میڈیا میڈیا کیوں نہیں اٹھا رہا آواز آج کا میڈیا تو بہت سٹرونگ ہے یہ میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں کالم نگار ہوں اور بڑا کالم نگار تو پتہ نہیں کیا ہوں یا نہیں میں تو لکھتا ہی یہ کچھ ہوں اس کا مطلب ہے آپ پڑھتے نہیں ہوں میں تو پچھلے بارہ چودہ سال سے اس کو عبادت سمجھ کے لکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو پاس بلوری پدرم سلطان بود خاتا ختم کر کے کچھ بھی نہ کرو یہ جو ہے نا اپنے آپ کو we be are the best اس نے مروا دیا ہے اپنی کمزوریوں پہ جو طاقت ہے وہ تو اگر آپ میں کوئی اچھائی ہے ہم میں کوئی اچھائی ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں وہ تو ہے اصل بات یہ ہے کہ اپنی ہم کمزوریاں ڈھونڈیں ان کو identify کریں پھر اگلے مرحلے میں سوچیں کہ ان کو rectify کیسے کرنا ہے تاکہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں اس زلط اور رسوائی کا سامنا نہ ہو جو دنیا میں آج ہمارا مقدر بن چکی ہے this is what I am writing